اسلام علیکم ویلکم ٹو کرک ٹاکس اسلام علیکم میں کوئی اور دوسرا بندہ جو ہے وہ پائنٹ کے لئے نہیں آیا جس وجہ سے جو ہے بورڈ آف کورنلز میں بلا مقابلہ ٹرینمائنشپ کے لئے وہ رمیزادہ صاحب جو ہے پائنٹ ہو جائیں گے اب جو ہے وہ تین چارٹیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو مسمح صاحب کیسے سروائیف کریں گے اس کے علاوہ حفیظ محمد حفیظ شہر ملک یہ ان کا بھی ضروری جو ہے وہاں آپ کو پتا ہے کہ رمیزادہ صاحب ڈے لین کے بارے میں رستانس رکھ رہے ہیں پچھلے دو سالوں سے وہ کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ خاص طور پہ وہ ان کے جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی میں تو ان کے ویسے ہی جو ہے وہ حق میں نہیں ہے کہ ان کو ٹی ٹوینٹی خلایا ہے کیونکہ وہ ٹی ٹوینٹی میں ینگ ٹیم کو کھلانے کے حامی ہے اور یہ سعی بات بھی ہے آپ انتالیس سال کے دو لوگوں کو جو ہے وہ ایز افیلڈر جو ہے وہ نہیں ہاتھ میں جو ہے فیڈلنگ سائٹ پہ رکھ سکتے جس ورہ سے آپ کی جو ہے وہ کیچنگ میں اور اس طرح کے معاملات میں فیڈلنگ سائٹ پہ افیکٹ پڑھتا جہاں پہ آپ نے دو ڈیٹھ سو رن کھانا ماں پہ آپ دو ڈائی سو رن کھا لوگے دو فیڈلروں کے ہوتے ہوئے جو کی ان کی عمریں جو ہے وہ انتالیس سے چالیس سال کے درمیان ہو چکی ہیں تو میرا خیال ہے ہائی ٹائم ہے کہ آفٹ جو ہے وہ یہ ورلڈ کپ تو ظاہرہ ہے پتن تیرہ کون کی اپارٹمنٹ ہوگی چودہ کو بیٹھیں گے چیئرمینشپ کی سیٹ کے اوپر ایز اپی سی بی چیئرمین تو آپ کے پاس صرف ایک مہینہ ہے اور ایک مہینہ اور دس دن بچیں گے پیچھے تو میرا نہیں خیال کہ ورلڈ کپ ٹوئنٹی کے لیے کوئی چھے چھار کرنی چاہیے اس کے بعد چوبیس نومبر امبر کو جب ورلڈ کپ ختم ہوگا اس کے بعد دیکھیں کہ کیا اس حساب کتاب کرنا ہے کس کو فارق کرنا ہے کس کو لے کی آنا ہے کیونکہ یہ بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ نہ مصبا نہیں رہنا ہے مصبا صاحب نہیں رہنا ہے نہ ہی حفیظ اور شیب ملک رہیں گے اور نہ ہی محمد عامر کہ محمد عامر صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے ان کا سٹانس بلکل کلیر ہے کرسٹل کلیر کہ جو بھی بندہ میچ فکس کرے گا چاہے وہ معافی مانگتا ہے نہیں مانگتا چاہے اس نے سزا پوری کڑ لی ہے نہیں کی وہ ٹیم میں پاکستان کرٹیم میں اس کا انکلوجن نہیں ہو یہ بات تو اب تہہ ہو چکی ہے کہ سلمان برٹ محمد عامر محمد آسر یہ تینوں خلاری پاکستان کرٹیم میں اب دور دور تک نظر نہیں آئے ہیں عمر اکمل کا کچھ ابھی کہا نہیں جا سکتا عمر اکمل اور شرجیل خان کا کیونکہ انہوں نے ان کو اپروچ کی گئی تھی لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس اپروچی بل چیز کو جو ہے مکیس کی طرف سے پی سی بی میں رپورٹ نے کیا تو ان کے بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہد ففٹی ففٹی چانس ہے کہ ان کو جو ہے وہ موقع دے دیا جائے لیکن میرا جہاں تک پوائنٹ آف یو ہے ان کو موقع نہیں دیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ غلطی کی ہے آپ نے نہ بتا کی اس بات کی کیا گرانٹی ہے کہ آپ اگلی دفعہ جو ہے وہ اگر آپ کو بکیس اپروچ کرتے ہیں تو آپ بتا دیں گے یہ چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ مسمہ صاحب کی جو ہے وہ فارغ اس لیے ہو سکتے ہیں کیونکہ مسمہ صاحب کی جو اپروچ ہے کوچنگ کی وہ ڈیفینسیو ہے آپ دیکھ لیں جب سے مسمہ صاحب آئے ہیں دو سال ہو گئے مسمہ صاحب کو آئے ہوئے کو دو سال پہلے ورلڈ کپ کے بعد جب مکی آٹسر صاحب کو فارغ کیا تھا تو اس کے بعد سری لنکا سیریز میں وہ آئے تھے اور اس کے بعد سے جو ہے وہ آپ آج دیکھ لیں جو پاکستان کی نمبر ون کی ٹی ٹوینٹی ٹیم تھی یارہ سیریز جیت چکی تھی پاکستان کی ٹی ٹوینٹی کی ٹیم وہ ٹیم آج چوتھے نمبر پہ ہے ٹی ٹوینٹی میں تو اب جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ بس آپ کے ساتھ کیا جانا تو انہوں نے ہے وہ آج جائیں وہ کل جائیں جائیں گے تو وہ صحیح اور ہو سکتا ہے چانسز ہیں کہ انڈی فلار صاحب کو میزاری صاحب اپروچ کریں اور ان کی خدمات حاصل کریں گے کہ میزاری صاحب انڈی فلار کی جو مارڈن ڈے کرکٹ کی جو ٹیکنیکس ہیں اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہیں وہ امپریسیو ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کی تعریف آپ کو تاکہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں انڈی فلار کی کی ان کی جو مارڈن ڈے ٹیکنیکس ہیں وہ کافی اچھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انڈی فلار کا چانس منج انڈی فلار صاحب کا چانس منج جائے ایز پاکستان کی ٹیم نیو ہیڈ کوچ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ محمد یہ اپنے محسین خان صاحب جو ہیں وہ فیبری تک وہ کنٹینی ہو رکھیں گے فیبری کے بعد جو ایم ڈی صاحب ہوں گے وہ بھی نہیں آئیں گے ہو سکتا کہ ایم ڈی کی سیٹ ہی ختم کر دیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ایم ڈی والی سیٹ جو ہے وہ آہو دوہزار تیرہ چودہ میں جو ہے وہ نئے انکلوڈ کی گئی تھی کسی کو خش کرنے کے لئے وہ آہو اس میں نہیں جاتے اچھا خیر تو دوسری بات یہ کہ رمیز راجہ صاحب کا ایک اور بھی بڑا ایک ہے کہ ان کی جو اور آل آور دو ورلڈ ان کی جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ بات سنی جاتی ہے بات من مانے کے قائل ہیں مارکٹنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی یہ پاکستان کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا بہتر ہوگا کیونکہ آپ دیکھ لیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ زیرو ہے وہ کچھ بھی نہیں وہ برنی صاحب جو ہے وہ بس میڈیا ٹاکس کروانے کے لئے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ تو ان کا کوئی اور قام نہیں ہے آپ اندازہ یہ لگائیں کہ پی سی بی کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو آفیشل یو ٹیوب چینل ہے اس کے سبسکرائبر اور شویب اختر صاحب کے چینل کے سبسکرائبر ایک جتنے ہیں ساڑھے اٹھائیس لاکھ پی سی بی کے سبسکرائبر ہیں اور ستائیس ایک لاکھ جو ہیں وہ شویب اختر کے چینل کے تو اس شویب اختر صاحب اور پی سی بی جو کٹھے ہی چال رہے ہیں تو اگر تو یہ آگے رمیز زارجہ صاحب کیونکہ انہوں نے کیا بسکلی ایم بی اے ماسٹرز بزنس ایڈمنسٹریشن مارکٹنگ میں انہوں نے کیا ہوا ہے مارکٹنگ ویسے ان کی اچھی ہے پھر اس کے علاوہ کرکٹ کا بھی ان کو نالوجہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں ان کی قبر ہو جائیں گی اس میں انشاءاللہ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ووٹ کی آگے آنے والے کچھ حرصے میں کیا صورتحال رہتی ہے اور دس سبتمبر کو جو ہے وہ آئی سی سی کوئن پی سی بی نے جو ہے وہ اپنی پندرہ سولہ سولہ کی جو ٹیم ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے وہ بھیجنی ہے تو چیز خار کرنا جو ہے نا چیز خار کرنا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے وہ ناگزیر ہوگا کیونکہ زہر ہے دہ سپتمبر کو ٹیم آنی ہے ٹیم اناؤنس ہونی ہے ورلڈ کپ کی ٹی ٹوینٹی کے لیے تیرہ سپتمبر کو جو ہے وہ انہوں نے آنا ہے تو آپ نہ تو آپ کوچ بدل سکتے ہیں نہ کپٹان بدل سکتے ہیں نہ کوئی اور ٹیم میں جو ہے انکلوزن رلیشن کر سکتے ہیں تو بہتر گئی ہے کہ پھرحال آپ ذاتی طور پر میرے کہ اس ٹیم کو ہی چلائیں چلایا جائے گا میرے خیال میں اور ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا سلسلہ کرنا ہے تینہو ‫کہہ پر ریشن کرنا ہے کس کو کہا پیسپانسبلٹی background ڈی ٹوینٹی کے لیے لاتے اور ٹی ٹوینٹی کا جو Karroon क مشکل ہو ھی رہی aislePRد کے بعد спارե ہمارا ہمارا کپٹنuar کٹامенко وہ رابی ہمارے وال کے Library Francis Kelly تینہو لگ کرنے یا وائیڈ بال میں کپٹن یا بتا کا کا کرنے لگ کیایا ہمارا ہے کپٹن یا تیسٹ میں ڈے اپٹن کرنا ہے آمین مسières گل رہا ہے انشاءاللہ ہپنگ فردہ بیسٹ کیونکہ اب ایک فارمر تیسٹ کرکٹر ہماری جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس کو چیرمنشپ دے دی گئی ہے تو دعا یہی ہے کہ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں ہو اور اچھا ہو اور جہاں تک بات آج کل کربین پرمیر لیگ ہو رہی ہے واہ یار کل تو پاکستانی بولنوں نے تو جو کٹ کھائی ہے عثمان قادر نے اور محاب ریاض نے کٹ کٹ کے اگلوں نے نہیں بنا دی اگلوں کی عثمان قادر کو تین عوروں میں اٹھتسرن پڑھیں تیرہ کی ایوریج اور محاب ریاض صاحب کو وہ تین عوروں میں اکسٹھ رن کھا گیا اگلہ یار کمال ہے تین عوروں میں اکسٹھی یعنی کہ بیس عور بیس رن پڑھ اوور بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ ہیدر ایلی کل امپریسیو پنتالیس رن کی ہیں بتیس بولنپیا نہیں گئے آپ کہہ لیں پانچ عوروں میں پنتالیس تو خیئی کہتا ہلن کوئی زیادہ بڑی پرفارمنس نہیں ہے لیکن خیئی ہے اچھی پرفارمنس ہے این بشپ نے بھی ہیدر ایلی کی کافی تاریف کی ہے این بشپ صاحب نے وہ بھی آج کل پاکستانی بیٹسمنوں کی اور بولرز کی کافی زیادہ تاریف کرتے پھرے ہیں پچھلے دن انہوں نے سیریز میں شاہین افریدی کی تاریف کی تھی اس دفعہ کال انہوں نے رات کو جو ہے وہ اس کی ہیدر ایلی صاحب کی تاریف کر دی ہے تو اچھا لگتا ہے جب ایک گہر ملکی بندہ جو ہے وہ پاکستان کی بیٹسمن کی یا بولر کی تاریف کرے اور اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو یہ سپورٹس جنرلسٹ صاحبان ہیں خاص طور پہ ایک واوائی بندہ تو دیکھتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں جنہوں نے کہا تھا بھائی پتیس منسٹر خان صاحب سے ملنے گئے ہیں ان کو تو خان صاحب سے زیادہ ہی کوئی خار ہے نا پتہ نہیں کیا ان کی کوئی چیز لے کے بھاگے ہوئے ہیں کوئی جائداد میں حصہ نہیں دیا اگلے نے تو اس لئے مسئلہ ہوا 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 اس بھائی صاحب کو ان کے ساتھ تو دیکھتے ہیں اب پاکستانی سپورٹس جنرلسٹ جو ہیں وہ کیا گل کھلاتے ہیں ان معاملات میں رمیز لڈہ صاحب اور میری تو خواہش یہی ہوگی کہ رمیز لڈہ صاحب جو ہیں یہ جو سپورٹس جنرلسٹ ان کو ذرا اپنی اوقات میں رکھیں تو بہتر ہوگا کیونکہ ایک بھی جو ہے وہ غلط حرکت جو ہے وہ ہوتی ہے تو یہ چیر پھارکن کی شروع ہو جاتی ہے ہمارے سپورٹس جنرلسٹ جیسے ہمارے کرائم رپورٹرز اور دوسرے نارمل جنرلسٹ ہوتے ہیں ان کی چیر پھار شروع ہو جاتی ہے اسی طرح سپورٹس جنرلسٹ کی بھی چیر پھار شروع ہو جاتی ہے جی فلان چیز ابھی اس کو ایک دفعہ دیکھ ابھی تو وہ آیا ہے ابھی اس کو دیکھ لینے دو کچھ کچھ بہتر ہی ہوگا ہو سکتا ہے جو آپ کے خیال میں غلط ہے اس کے خیال میں وہ ٹھیک ہوگا تو ٹھیک آپ کسی اور راستے سے جانا چاہ رہے ہو کسی اور راستے سے جانا چاہ رہے ہو راستہ تو ایک ہی ہے راستہ ایک ہی ہے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی بہتری اور پاکستان ٹرکٹ کی بہتری پاکستان ٹرکٹ کی بہتری اس طرح نہ کیا کرو مربانی ہے آپ کی آپ کو پوری دنیا میں آپ کے ماشاءاللہ انڈیا میں تو وہی پاکستان میں تو قام ہے انڈیا میں وہاں آپ کی جان پچان ہے اور آپ کو سنا جاتا ہے انڈیا میں خاص طور پر کیونکہ آپ انڈیا کی تعریف زیادہ کرتے ہیں سارے پاکستانی سپورٹس خاص طور پر یو ٹیو مالے ایک کی ہے اس میں جو انڈیا کی گنی گات آپ باقی سارے انڈیا کی گنگارے ہوتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنی پاکستان زندہ باد اللہ حافظ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے